السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید زیشان اور آپ دیکھ رہے ہمارا اپنا یوٹیوب چینل زیشان میڈیا ناظرین آج ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں بیت المقدس اتنا مقدس کیوں ہے اس عنوان کے اوپر تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اپنی یوٹیوب چینل زیشان میڈیا کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن کی گھنٹی آتی ہے اس کو بھی ضرور بھی ضرور دوا دے تاکہ ہماری ہر اسلام سے متعلق ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیہاں ناظرین یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی تھی اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دیئے تھے جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت داود علیہ السلام نے اسی جگہ پر سکونت رکھی اور یہی پر اپنا ایک محراب تعمیر فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے اور چوٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چوٹی نے اپنے تمام چوٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گز جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے یہ قصہ بھی اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا اور جیہاں ناظرین حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہی پر اپنا محراب بنایا تھا اور حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں ہی دفن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کے متعلق اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم اس شہر میں اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شخص پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے بتایا تھا ناظرین میں نے آپ لوگوں کو بیت المقدس مقدس کیوں ہے اور اس کی فضیلت میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ناظرین ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اور رکھ دوں کہ یہ ایک پارٹ تھا اس کے بعد اور ایک ایک پارٹ آئیں گا میں ایسے ہی دو تین ویڈیو فلسطین کو لے کر بیت المقدس کو لے کر بناوں گا تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں السلام علیکم موسیقی